ہم بات کرتے رمضان کی روزہ بھی رکھتے سب لیکن جو شوگر کی پیشنٹس ہوتے ہیں وہ روزے میں شوگر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے منٹین کر کے چلے روزہ بھی رکھنا ہے اور اس چیز کو بھی وہ کرنا ہے ڈیل کرنا ہے شوگر کی پیشنٹس کے لیے دیکھیں جی زیادہ بہتر تو جو رائے دیں گے وہ ڈائپ ڈالوجس دیں گے لیکن بینگ فیزیشن بینگ سرجن کچھ نہ کچھ میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی جو پری ڈیابیٹکس ہیں جو کہ ابھی پورے اس میں نہیں شامل ہوئے ہیں ان کے لیے تو بہت ایزی ہے وہ اپنے میلز کو مطلب کہ جو سہری ہے اس کو جیسے وہ کرتے ہیں وہ کریں لیکن بہت زیادہ ہیوی نہ کریں اسی طرح افتاری میں بھی وہ ایک معمولی رکھیں کھانے کو اور پھر اس کے بعد میل لے لیں رات کو میٹھا لا ہوتا ہے کہ نہیں دیکھا ہے ہم نے بھی اکثر شوگر پیشنٹس کنٹرول ویسے نہیں کرتے میٹھے پہ نہیں کرتے ہیں کیا جہاں نہیں سکتا اصل میں آپ کی نیچر نہیں علاو کرتی ہے ٹھیک ہے اب مجھے پتہ ڈی ہیڈریشن کے جو ہم بات کرتے ہیں سٹرمک کی ڈیسٹرمنس کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک دم سے جب روزہ کھلتا ہے افتاری آپ کرتے ہیں تو آپ ایک دم سے کھانا شروع کر دیتے ہیں میرا افتاری سٹرمک کرتے ہیں جب آپ کو برپ نہیں آرہا ہوتا اور آپ کو لگتا ہے آپ پل ہو گئے ہیں اس وقت آپ پہ جو کھالی ہوتا ہے نا اویلی فرائیڈ سب کچھ وہ آپ کو دسٹرمنس پہ لے کے جاتے ہیں اس کی لئے کیا کرنا چاہیے ہیں افتاری سے دس منٹ پہلے آپ ووک کر لیں نا پندہ سے بیس منٹ کی تو ایس ویری بینیفیشل ہے افتاری سے پہلے پہلے اور پھر بعد پہ کچھ بھی کھالے میں آپ کو اپتاروں کہ افتاری سے پہلے آپ ووک کر لیتے ہیں تو بیسیکلی آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں طریقہ بھی تو ہے نا سوئے اٹھ کے افتاری کر لیں ٹھیک ہے ڈیجیشن میٹیبولیزم آپ کا وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں بہتر ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ نے یہ تو کھانے ہی نہیں چاہیے جو ہم اویلی چیزیں کھا لیتے ہیں آپ فروٹ سے شروع کریں روزے کے افتاری سے بلکہ خجور سے کریں جو کہ سنت خجور پانی پانی سے کریں اس کے بعد آپ اصولی طور پر نماز پاڑ گئے اصولی طور پر جو آپ کے دماغ کے اندر ایک غشت چلا ہوا ہے وہ رک جائے گا پھر اب آپ نورمیلٹی کی طرف آ جائیں گے اب آپ کے کھانے پر آپ ٹوٹیں گے نہیں اس کو آپ کھائیں اچھا افتاری میں ویسے بندہ ہوتا ہے نڈھال ہو جاتا بھوک کرتے ہوئے تو افتاری سے پہلے ایکسرسائز کر سکتے ہیں مطلب کوئی بھی عمر کا بچہ بچی افتاری سے پہلے افتاری سے پہلے اللہ مطلب کوئی بہت رکھیں بھی اس کے بعد یہ پکاڑیں نادا کلو کھاریں لیکن اس کے بعد یہ nächste وہاں فرائز بھی حیث سارے اولی چیزیں ہونی نہیں چاہیے وہ آپ کو سست کرتی ہے پانے کی کمی یہ ہر کسی میں ہو سکتی ہے روزہ رکھنے سے یا پھر یہ بھی ہر شخص کا ایک الگ سا نظام ہے اس کو اس میں سے گزرتا ہے جنرلی پوپولیشن پیتی بہت کم پانی ہے اب جب میں پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ افتاری سے سہری کے درمیان کوشش کریں کہ بیس گلاس پی لیں پہلے تو ان کا اتراز ہوتا ہے ہم تو روٹین میں بیس نہیں پی سکتے اب گلاس بھی اتنے سے ہمارے زمانے میں ہم اتنے بڑے گلاسوں میں پانی پی سکتے ہیں نہیں تو کہتے کہ بیس زیادہ نہیں ایکسیس آف واتر ریزولس ہو آٹھ گلاس نہیں تو ہوتا سنا ایکسیس اس کے لیے جو کہ کیڈنی کا پیشنٹ ہے جو بلڈ پیشنٹ ہے جو ستر اسی سال پر بیٹھا ہے جو ایک جوان آدمی ہے اس کے تو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی باڈی اس میڈ آف ایٹی پرسنٹ آف واتر تو بیس گلاس پر تو بلڈ پیشنٹ ہی نہیں کرنا ہے پانی کی کمی سے پاکہ سکن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے پوری جسم پوری آپ کے آدم مسائل اس کے ساتھ اگر آپ چار چیزیں درست کر لیں اپنی سلیپ کا پیٹرن درست کر لیں اپنا سن ایکسپوئیر اچھا کر لیں پانی کا استعمال اچھا کر لیں تو آپ کی ایٹی پرسنٹ پوری بیماریاں خطب ہو جائیں سن ایکسپوئیر کیسے ہوتا ہے بیٹھنا پڑتا ہے یا آپ بس گھومتے پھرتے جائیں آج کل ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں یہ ارگینک ایج ہے سوری ارگینک نہیں انارگینک ایج ہے یہ آرٹیفیشل ایج ہے نورمل تو ایک بندہ جو ہے اس کا سن پر بہت ایکسپوئیر تھا اگر آپ آج سے تیس چالیس سال پہلے چل جائیں کسان تھا تو وہ فصلوں میں جاتا تھا ایک آم آدم بھی باہر نکلتا تھا ابھی تو ہم نے قید کر لیا اپنے آپ کو دیواروں میں ایسی جو ہے وہ ضرورت ہو گئی ہے میں نے بچپر میں ایسی نہیں چاہیے حالانکہ 1990 میں میرے کر میں ایسی لگ گیا لیکن میں نے اس سے بہت کم چلتا دیکھا ہے لیکن اب ضرورت بن گئی ہے تو بیسکلی ہم نے اس طرف آ گئے ہیں ہم انڈورنیشن بن گئے ہیں سورج کے ایکسپوئیر تو اتنا ضروری ہے کہ آپ کا دیبریشن سے لے کے ہر طرح کی بیماری جن کے ہاں سورج نہیں ہوتا ان سے پوچھیں ان کے ہاں تو ساری بریشنز ہوتی ہیں اگر آپ صبح کے ٹائم باہر نکلتے ہیں اور سورج مطلب کہ آپ کو لگتا ہے نماز کے بعد تو وہ بیسٹ ٹائم ہے بیسٹ ٹائم ہے نماز کے بعد جب سورج آ رہا ہے بہت اچھی بارے ہیں چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تھوڑا پرہیز بھی کریں پرہیز بھی کریں محمود حسن صاحب نے